بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین مفکر اسلام صاحب تفہیم القرآن جناب مولانا سیدب العالی محدودی مرہوم و مغفور کی زبانی سورہ قاف کی اپلائی چھے آیات کی تفسیر آپ گزشتہ کے سٹھ میں سماعت فرما چکے ہیں اس وقت آپ اگلی نو آیات یعنی آیت نمبر سات تا اٹھارہ کی تشریح و تفسیر سماعت فرمائیں گے واضح رہے کہ یہ درس قرآن مولانا مغفور نے انیس جون انیس سو چھاسٹھ کی صبح کو مسجد مبارک میں دیا تھا خطاب فرما رہے ہیں جناب مولانا سیدب العالی محدودی رحمت اللہ علیہ عرض باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَعَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِعَةً وَحَمَّدْنَا فِيهَا مِنْ کُلِّ سُوْدٍ مَحِیشًّ تَوْثِرَةً وَذِكْرَا لِکُلِّ حَبِّنْهِنِهِ اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس کے اندر قہار جمائے اور اس میں ہر طرح کی خوش منظر نباتات پھگا دی سامان بصیرت اور یاد جہانی کے طور پر یا سبق آموزی کے طور پر ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے رہا اوپر سے جو زلچلہ کلام آ رہا ہے اس کو نگاہ میں رکھیں آغاز صورت کا اس طرح کیا گیا ہے کہ کفار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سب سے زیادہ تاجب دو باتوں پر تھا ایک تاجب تو انہیں اس پر تھا کہ ہماری ہی قوم کا ایک آدمی جو چالیس برس تک بلکل خاموش زندگی بسر کرتا رہا یہ قائق اس نے اٹھ کر یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کی طرف سے بھی جانا ہوں اور دوسرا تاجب ان کو اس بات پر ہوا کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر مارے تھے وہ یہ تھی کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھو گے اور اپنے عمال کے لئے خدا سے سامنے جواب نہیں کرو گے اور اس پر جزا اور سزا ہو گے پہلی چیز کے مطالف فرمایا گیا کہ بل قرآن المجید بل عجبو انجاہم منجرن میں قسم ہے اس قرآن مجید کی بلکہ ان لوگوں کو تاجب اس بات پر ہوا کہ خود انہی کی قوم میں سے ایک شخص ان کو متنبع کرنے والا اور ان کو خبردار کرنے والا ہاتھ ہے یعنی اس قرآن مجید کی قسم ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ماننے سے انکار ہے وہ کسی معقول بنیاد پر نہیں ہے بلکہ اس بنیاد پر ہے کہ ان کو تاجب اس بات پر کہ انہی کی قوم کا ایک آدمی اُس کر ان کو خبردار کرنے کے لئے آیا ہے حالانکہ یہ قرآن جو ہے اس کا مجید ہونا اس کا عظیم و قریم ہونا اس بات کی کھلی بھی دلیل ہے کہ یہ شخص اللہ کی طرف میں جائے اور یہ بات قابل تاجب نہیں ہے کہ انہی کی قوم کا ایک آدمی ان کو خبردار کرنے کے لئے مقرر کیا گیا بلکہ قابل تاجب بات اگر ہوتی تو وہ یہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خبردار کرنے کا کوئی انتظام نہ کرتا یا اپنے بندوں کو خبردار کرنے کے لئے ان کی جنس کے سوا کسی اور جنس کی کوئی مخلوق بھیجتا کوئی فرستہ کوئی جن بھیجتا یا قابل تاجب بات ہوتی تو یہ ہوتی کہ عرب کے لوگوں کو خبردار کرنے کے لئے چین کا ایک آدمی بھیج لیا جاتا یہ بات تو تاجب کی قابل ہو سکتی تھی لیکن یہ بات یہ انہی کی قوم کا ایک آدمی ان کو خبردار کرنے کے لئے مقرر کیا گیا یہ تاجب کی بات نہیں ہے کیونکہ ایک آدمی جب کسی قوم کو خبردار کرنے کے لئے مقرر کیا گیا وہ انہی کی قوم کا ہو تو اس قوم کے لوگ خوب اچھی طرح جانت پرطان کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آدمی واقعی ایسا ہے کہ نہیں ہے اسی طرح سے اس آدمی کی زندگی سے وہ لوگ سبق لے سکتے ہیں وہ آدمی ان میں غل مل سکتا ہے ان کو تعلیم دے سکتا ہے تربیت دے سکتا ہے ان کی ایک ایک کمگوریوں سے واقع ہوتا ہے تو قابل تاجب ہو سکتا تھا تو یہ ہو سکتا تھا کہ کسی اور قوم کا آدمی بھیج دیا جاتا ہے یا یہ کہ غیر انسان کوئی فرشتہ کوئی جن بھیج دیا جاتا یا قابل تاجب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کوئی کر دیتا اور ان کے کھانے پینے کا بھی انظام کر دیتا انگر ان کی ہدایت کا کوئی انظام نہ کر دیتا اس کے بعد دوسری چیز جس پر ان کو تاجب تھا وہ آخرت کی زندگی ہے تو ورا انسان کا مرنے کے بعد ہوتنا اس کے اوپر فرمایا کہ یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور حاک ہو جائیں گے تو کیا پھر دوبارہ ہمیں اٹھائے جائے گا یہ تو بلکل بہی درزقل بات ہے کہ ایسا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد علمنا ما تنفس الارضوں میں ہم کو معلوم ہے زمین ان میں سے کیا کچھ کھاتی ہے وائندنا کتابون حفیظ اور ہمارے پاس ایک محفوظ رکھنے والی کتاب ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے نظری کیے سمجھتے ہیں کہ جب مرنے کے بعد ہمارے جسم کے اجزاء بکھر جائیں گے اور زمین کے مختلف چیزوں میں جا کر شامل ہو جائیں گے کوئی کسی درخت کا جز بن جائے گا کوئی کسی جانور کا جز بن جائے گا کوئی کہیں اور کر جائے گا کوئی کہیں تو پھر ہمیں دوبارہ کیسے اٹھائے جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے تمہارے جسم کا ایک ایک ذرہ کہاں جاتا ہے اور کس حال میں ہے اور ہمارے پاس ایک ریجسٹر موجود ہے جس کے اندر ہر چیز کا اندرہ ہے پورا لکھا ہوگا ہے کون سے ذرہ کس وقت کس جگہ ہے اور کہاں کس حال میں پڑا ہے اور جس وقت ہمارا ایک اشارہ ہوگا ایک ایک ذرہ جمع کر کے اور پھر تمہارا جسم دوبارہ بنا دیا جائے گا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دلائل دینے شروع کیے ہیں کہ آخرت کی زندگی کیسے ہوتا ہے پہلے فرمایا کہ کیا نظریں اٹھا کر انہوں نے کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھا کیسے ہم نے اس کو بنایا ہے کس طرح اس کو مزین کیا ہے اور اس کے اندر کئی کوئی درار یا شگاہ نہیں ہے یعنی یہ آتمان آتمان سے مراد یہ پورا عالم بالا ہے جس میں چہانگ اور سورج اور سارے یہ سب چمک رہے ہیں تو اس کو کبھی آنکھیں کھول کر انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ اتنی عظیمشان کائنات جو برائی گئی ہے جس خدا نے یہ عظیمشان کائنات بنائی اس کی خدرت سے یہ کیسے بہید سمجھتے ہیں اس بات کو کہ انہیں دوبارہ بنا اور یہ عالم بالا اس کے اندر کئی کوئی درار نہیں ہے کوئی شگاہ نہیں ہے ایک مسلسل کائنات ہے جس کا سلسلہ کئی دوبتہ نہیں ہے وہ پچھلی مرتبہ میں نے مثال دیکھ کر بھی بتایا تھا کہ موجودہ جو ریڈیو ایسٹرانومی ہے اس کے اندر جو مشاہدات کیے گئے ہیں انہوں میں سے ایک بائی سرین ایک کہکشان علم میں لوگوں کے آئی ہے جو جس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس وقت جو اس کی شواہیں اس زمین پر پہنچ رہی ہیں وہ چار عرب سال سے بھی زیادہ مدد پہلے اس کا اکٹھا میں سے چلی تھی اور یہ اندازہ کیجئے کہ ایک لاکھ چیہ سی ہزار میل کی سیکنڈ رفتار ہے روشنی کی اور اس رفتار سے چل کر چار عرب سال سے زیادہ مدد گزری ہے ان شواہوں کو چلے ہوئے اور اب ہماری زمین پر وہ پہنچ رہی ہیں تو یہ اس بات کا فلاغا ثبوت ہے کہ اتنے بائید فاصلے سے اس زمین تک جتنی کائنات ہے وہ مسلسل چل گئی اگر کئی کوئی دلال ہوتی تو یہ شواہیں کہتے پہنچ سکتی جیسے مثلا اگر ورسک سے لاہور سک کئی کسی جگہ بیچ میں تار ٹوٹا ہوگا تو یہاں کہتے بھی نہیں پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنی عظیم الشان کائنات اور اس کے اندر کہیں کوئی دلال پڑی بھی نہیں ہے کہیں سے یہ ٹوٹی بھی نہیں کہیں سے شکستہ نہیں تو جس خدا نے یہ دبردست اور چست اور اتنی مضبوط بندش کے ساتھ یہ ساری کائنات بنائی ہے اس خدا کی منتعلق تمہارا یہ خیال ہے کہ سمید دوبارہ نہیں بنا سکتا ہو ہم اس کے بعد آگے اس کا تلسلہ چلتا ہے کہ وَلْعَرْضَ مَدَدْنَا اور زمین کو ہم نے پھیلایا وَعَلْقَيْنَا فِيهَا رواسیہ اور اس کے اندر بہاڑ جمعے وَعَمْبَتْنَا فِيهَا مِنْ قُلْ لِزَوْجِنْ بَحِیج اور اس زمین کے اندر ترہ ترہ کی خوشمنظر نباتات ہوگا دی یہ بطیرت کا سامان ہے اور سبق دینے والی چیزیں ہر اُرْبَندے کے لیے لِقُلْ لِعَبْدِ مُنِیر جو رجوع کرنے والا یعنی جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو وہ اگر دیکھے اس زمین کو اور اس کے اوپر غور کرے کہ اس کے اندر کس طرح سے یہ نباتات ہوگی ہیں تو اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس خدا نے یہ عزیمشان زمین بنائی ہے اور جس خدا نے اس زمین کو اس قابل بنایا ہے کہ اس کے اندر یہ نباتات پیدا ہو اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کرنا یعنی یہ زمین اگر کوئی شخص اس کے اوپر غور کرے تو اس کو اندازہ ہو کہ اس زمین کو نباتات کے قابل بنانا کوئی مضاق نہیں ہو کے لیے اس زمین کو ایک خاص فاصلے پر صورت سے رکھا گیا ہے اگر اس فاصلے سے زیادہ فاصلہ ہوتا تو یہ اس قابل نہیں ہوتی کہ یہاں کوئی زندگی ہوتی اس خاص فاصلے سے کم فاصلہ رکھا جاتا تو یہ اس قابل نہیں ہوتی کہ یہاں کوئی زندگی ہوتی ایک ٹھیک اندازے کے مطابق اس کو ایسے فاصلے پر رکھتا ہے کہ نہ یہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے نہ یہ بہت زیادہ سر ہوتی ہے اور کسی وجہ سے اس کے اندر ہر قسم کی زندگی پیدا ہونے کا امکان ہے اسی طرح سے زمین کے اوپر اگر ہوا نچھائی جاتی تو یہاں کسی قسم کی زندگی ممکن نہ ہو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک ہوا کا قرآ پانچ سو نیل کی تک پھیلا دیا ہے اس ہوا کے قرآ کی وجہ سے یہ محفوظ ہے اس ہوا کے قرآ کی وجہ سے یہ جو شہاب ساکب کی بارش ہوتی ہے ہر وقت وہ اس زمین تک پہنچنے سے پہلے جل جاتے ہیں ورنہ اگر کوئی اس طرح کا لحاق قڑھایا نہ جاتا ہوا کا اس زمین کے اوپر تو یہاں کسی زندگی کی ہونے کا امتان نہیں پھر اسی ہوا کے ذریعے سے حصات لینے کے قابل ہوتی ہے یہاں مخلوق پانباتاتوں اور پاہ حیواناتوں سب کو سانس کی ضرورت ہے وہ ہوا کے بغیر ممکن نہیں اس ہوا کی وجہ سے یہاں محطموں کے تغیرات ہوتے ہیں یہاں بارش ہوتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پانی کا انتظام کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر ایک پہ بسا دیا ایسے مادوں کی جن کی وجہ سے یہاں نباتات پیدا ہونی ممکن ہوئی ورنہ اسی زمین کے اوپر ایسے خطے بھی ہیں جن کے اوپر لاکھ آپ پانی برسایا کریں اور لاکھ نیرے اس کے اوپر جاری کر دیا کہیں کسی قسم کی نباتات ماں نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی جس نے زمین کے اوپر ایسی ایک تہ بشا دی اس طرح کے مادوں کی جن کے اندر نباتات اکھ سکتی ہیں تو ان چیزوں کے اوپر اگر کوئی غور کرے اور جتنا زیادہ غور کرے اس نے زیادہ اس کو یہ سبق ملتا چلا جائے گا کہ جو خدا اتنا زبردست حکیم ہے اور جو خدا اتنا زبردست قادر ہے کہ جس نے یہ زمین کو اس قابل بنایا کہ یہاں کسی قسم کی زندگی ہو سکے اس کے متعلق یہ خیال کرنا کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی وہ نہیں دے سکتا یہ سوائے جہارت کے اور کچھ یہ زمین بلکل جامد مادوں پر مجتمع ہے ان جامد مادوں کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے تمام اہوانات اور نباتات ان سب کے جسم کے جو اجزاء ہیں ان کا تجزیہ کر کے دیکھ لیئے ان میں سے کسی کے اندر کوئی زندگی نہیں جتنے مادوں سے یہ نباتات اور حیوانات کے جسم بنے ان میں سے کسی کے اندر بجائے خود کوئی زندگی نہیں پانی کے اندر کوئی زندگی نہیں پانی اور ان بے جان مادوں کو ملا کر جندہ آفتیاں کو جس نے خدا نے پیدا کر دیا اور روز پیدا کر دیا روز نباتات اگار آئے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں روز روانات پیدا کر رہا ہے انہی بے جان مادوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کے بعد یہ خیال کرنا کہ ہمارے اس جسم میں سے جان نکلنے کے بعد کل اس کے اندر جان نہیں ڈالی جائے سکتی یہ بجوز گہالت کے اور کیا ہے یہ ان چیزوں سے سبق لیتے ہیں اور بشیرت آفل کرتے ہیں وہ لوگ کے جو رجوع کر رہے ہیں ایک وہ آدمی ہے جو حق کی طرف رجوع کرنے کے لئے تیار نہ ہو جس میں قسم کھالی ہو کہ مجھے اور سب کچھ ماننا ہوں اگر آنکھ نہیں ماننا اس کا کوئی لازی ہے لیکن جو آدمی باطل سے حق کی طرف پلٹنے والا ہے اس کے لئے یہ وسیرت کا سامان ہے اس کے لئے اس کے اندر سبق ہے وہ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو اس کی سبق ملتی ہے اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی برکت والا پانی اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی برکت والا پانی باق پیدا کیے اور فصل کے غلے پیدا کیے اور ایسے خجور کے درخ پیدا کیے جو بلند و بالا ہیں اور جن کے اندر تہ برسے چڑے وے خوشے پیدا ہوتے ہیں رزق لے لکھا بندوں کے رزق کے لکھا اب یہاں بھی دیکھئے آگے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا آئے کہ ہم نے آسمان سے پانی برکتایا اور پانی ایسا برسایا جو برکتایا اس پانی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ ایک بہت بڑا زخیرہ سمندروں کی شکل میں اسی زمین کے اوپر فرام ہوئے اس عظیم الشان زخیرے کے اوپر حرارت ڈالی جس کی سوچ کی حرارت کی وجہ سے اس کے اندر سے بخارات اٹھتے ہیں ہواوں کے ذریعے سے وہ بخارات زمین کے اوپر پھیلتے ہیں پھر زمین پر اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ کسی ایک جگہ یہ سارے کے سارے نہیں برس جاتے ہیں بلکہ سنچلے سے سوری زمین کے اوپر اس کو پھیلائے جاتا ہے اور جس جس علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنا لکھ دیا ہے کہ یہاں اتنا پانی برسے ان بادلوں سے ان توس علاقے میں اتنا ہی پانی برستا ہے یہاں تک کہ سالہ سال تک آپ دیکھیں گے صدیوں تک آپ دیکھیں گے کہ اوسط بارش کا مختلف علاقوں کے لیے جو خدا نے مقرد کر رکھا ہے وہ سلسل ایک ترتیب کے ساتھ وہ چلتا ہے یہ کون ہے اتنا عظیم الشان انتظام کس نے کیا اور اتنا عظیم الشان انتظام جس حسنی نے کیا ہے اس کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکے گا یہ کس قسم کی جات یعنی ایک آدمی اول دیس پانی کی پیدائیش کی اوپر غور کرے اوکسیجن اور آئیڈروجن ملنے دے کہہ چکے کہ پانی بنتا ہے وہ کس نے اتنی عظیم الشان لیبارٹری بنائی تھی جس کے اندر اوکسیجن اور آئیڈروجن مل کر اور ایک خاص تناسوں کے ساتھ مل کر پانی پیدا کر دیں اور اس کے بعد وہ کیا ہو گیا کہ اب دوبارہ نہیں بنتا ہو گیا ایک مرتبہ تو پوری زمین کے اوپر اتنا پانی پیدا کر دیا گیا اتنے بڑے پیمانے پر یہ دونوں گہشیں ملائی گئی کہ اتنا پانی بن گیا لیکن اب اس کے بعد یہ نہیں ہوتا آئیڈروجن بھی موجود ہے دنیا میں اور آفتیجن بھی موجود ہے پھر ایسا کوئی طوفان عظیم برپا نہیں ہوتا کہ یہ باقی جو خلق زمین پڑی ہوئے یہ ابھی سمندر بن جائے اس میں یہ عظیم الشان انتظام کیا اور اس کے بعد پھر اس پانی کے زمین کے اوپر پھیلانے کا ایک خاص انتظام اسی پانی کو یہ جو بخارات کی شکل میں آتا ہے اسی پانی کو لے جا کر پہاڑوں کے اوپر جوانے کا انتظام دے تاکہ وہاں اس زمانے میں جبکہ بارشیں نو تب بھی وہاں برپے پگل پگل کر دریہ جاری رہے یہ عظیم الشان انتظام جس ہستی نے کیا ہے اور پھر آگے چل کر فرمایا ہے کہ رزقا لے لے با یہ بندوں کے رزقا سامان دیا معلوم ہوا کہ حکمت کی بنابت یہ سب کچھ ہوا ہے الالٹپ نہیں ہو گیا جیسا کہ آج کل کے احمق سائنسان کہتے ہیں کہ یہ الالٹپ ہو گیا یوں ہی اتفاقا ہو گیا اتفاقا کہتے ہو گیا کوئی ارسپی ایسی تھی کہ جس نے ایک طرف یہ زندہ ہشنیاں پیدا کیوں جو اہوانات اور انسان کی شکل میں اور دوسری طرف ان کے رزق کا انتظام کیا اس زمین جو پر اس طرح کی چیزیں پیدا کی کہ جو ان کے رزق کا ذریعہ بن سکیں اور ہر ایک قسم کے اہوان کے لیے الگ قسم کا رزق ہے ہر ایک قسم کے اہوان کا میدہ جیسا بنایا ہے اسی کے مناسبت سے ویسے ہی رزق اس کم کی زمین جو پیدا کر کے رکھ دیا شیر کو اگر وہ خضہ دے دی جائے جو بکری کو دی جاتی ہے تو شیر چار دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا شیر کا میدہ جیسا ہے ویسی قضہ اس لیے فرام کر کے رکھ دیا اور بکری کا میدہ جیسا ہے ویسی قضہ اس لیے فرام کر کے رکھ دیا اور دونوں کو برابر رزق ملتا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس خدا کی حکمت کا یہ حال ہے کہ اس نے یہ عظیم الشان انتظام کیا ہے اور جس خدا کی خدرت کا یہ حال ہے کہ اس نے اس زمین کے اوپر یہ کچھ پانی کا انتظام کیا اور یہ کچھ نباتات کی پیدائش کا انتظام کیا اور یہ کچھ حیوانوں کے رزق کا انتظام کیا اس خدا کے منتعلق سننے یہ کیسے گمان کر لیا کہ وہ تمہیں دوبارہ نہیں بنا پکتا در حالے کے ایک مرتبہ پہلے بنا چکا ہے وَأَحْيَنَا بِهِ بَلْدَتَمْ مَحْتَمْ اور اس پانی کے ذریعے سے ہم ایک مردہ پڑے ہوئے علاقے کو زندگی دیتے ہیں قضالق الخروج اسی طرح تمہارا نکلنا بھی ہو یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے تم دیکھتے ہو ایک علاقہ سونہ پڑا ہوا ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں گویا کہ ایک زمین ہے جو مردہ پڑی اور ادھر بارش ہوئی اور تھوڑی دیر میں وہاں سے نباتات کی کوپلیں پھوٹنے شروع ہو جائیں فوراں غاز کی کوپلیں آہستہ آہستہ پھوٹنے شروع ہو جاتی تھوڑی دیر نہیں ہو جاتی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح سے یہ مردہ زمین ہمارے پانی برکھانے سے اس کے اندر سے زندگی کے چشمیں پھوٹنے لگتے ہیں اور نباتات کی کوپلیں نکلنے شروع ہوتی ہیں اسی طرح سے جب ہمارا ایک اشارہ ہوگا تو سنگی زمین سے نکل پڑے ہوگا اس قیفیت کو آپ لوگ یہاں اتنا محسوس نہیں کر سکتے جتنا کہ عرب میں جا کر آدمی محسوس تھا عرب میں بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں نسلسل پانچ پانچ برس بارش نہیں ہوتا بلکہ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانچ برس سے بھی جہدہ مدد گزر جاتی ہے ساتھ ساتھ اٹھ اٹھ برس ہو جاتے ہیں کہ آسمان سے پانی کا ایک خطرہ نہیں تپکتا اور اس دوران بڑے زور کی دھوک کی وجہ سے تپتا ہے بعد اوقات ایک سو چوبیس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے پارا ظاہر بات ہے کہ اتنی مدد تک نباتات کی جڑیں ریت کے کی تہوں میں زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح سے اتنی مدد تک بغیر پانی کے اور اس قدر سخ گرمی کے اندر یہ حشرات الارض میں یہ بھی زندہ نہیں رہ کرتے ہیں اس کے بعد انہیں سہراوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جہاں بارش ہوئی اور بارش ہوتے ہی نباتات ہی کوپلے نکلنے شروع ہوتی ہیں اور بارش ہوتے ہی ترہ ترہ کے حشرات الارض لبین کے اندر سے نکلنے شروع ہوتی ہیں اس کے معنی ہے کہ وہ پانی جب گرتا ہے تب وہ مری ہوئی جڑے دوبارہ زندہ ہوتی ہیں اور وہ اشرات الارض جو وہاں پڑے میں ان کی جو ہاں پڑی بھی ہے اس ہاں کو پانی ملتے ہی اس کے اندر سے زندگی اس کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے کسی کو مثال میں اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آئے دن ہوتا رہتا ہے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ مری ہوئی چیزیں کیسے زندہ ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے زندہ کر رہا ہے اور اس کے بعد تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم زمین سے نہیں نکل سکو اللہ کا ایک حکم بالکل اس کے لئے کافی ہے جس وقت اشارہ ہو اسی وقت تم زمین سے اسی طرح نکل کھڑے ہوگے جیسا کہ یہ نباتاتی کوپلے نکلتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوٹ و اصحاب الرسل و سمود و عاد و فرعون و اقوان لوت و اصحاب الایکہ و قوم طبع کل ان کا زبر رسولہ ف حق قبائی ان سے پہلے نو کی قوم نے اور اصحاب الرسل نے اور سمود و عاد اور فرعون نے و اقوان لوت اور لوت کے بھائیوں نے و اصحاب الایکہ اور ایکہ کے لوگوں نے و قوم طبع اور طبع کی قوم نے جھٹلایا تھا کل ان کا زبر رسول ان میں تھے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا فحق کا وعید پھر وہ میری وعید کے مستحق وعید کہتے ہیں اس وعدے کو جو کسی کو سزا دینے کے لیے کیا جائے بعد کہتے ہیں عربی زبان میں کوئی اچھا وعدہ کرنے کو وعید کہتے ہیں کوئی کسی کے ساتھ کوئی برائی کرنے کے لیے کسی کو حلاف یا تکلیف یا نقصان پہتانے کے لیے جو دمکی دی جائے اس کو وعید کہتے ہیں تو وہ میری دھمکی کے مستحق اوپر کا سلسلہ بیان نگاہ میں رکھا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس جگہ رسولوں کو جھٹلانے سے مراد رسولوں کی اس خبر کو کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھو گے اس کو جھٹلا کیونکہ سلسلہ بیان یہی چلا رہا ہے اوپر سے اور آگے بھی پھر یہی سلسلہ بیان چلتا ہے تو بیچ میں رسولوں کے جھٹلانے کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی اس خبر کو تم لوگ جھٹلا رہے ہو اسی طرح سے اس سے پہلے یہ جو قومیں گزری ہیں انہوں نے بھی ان کے رسولوں نے جب ان کو خبر دی تھی کہ تم مرنے کے بعد اٹھو گے تو انہوں نے بھی ان کو جھٹلایا کل لنکذب الرسول ان میں تھے ہر ایک نے رسولوں کی اس بات کو جھٹلایا وہ حق وعید پھر وہ مستحق ہوئے وعید تھے اب یہاں جن قوموں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں تھے ایک قوم نو ہے جو عراق میں آباد تھی اور تمام اہل عرب اس بات کو جانتے تھے کہ ہم انہی کی اولاد ہیں وہ اصحاب الرس اصحاب الرس خود عرب کی ایک قوم تھی عربی میں گزری تھی جس نے اپنے رسول کو کوئے میں پھیک دیا تھا اور اسی کوئے کے اندر ان کا انتقال ہوا تیسرے سمود یہ مدینہ کے شمال میں ابھی وہ علاقہ موجود ہے اور ان کی وہ عمارتیں موجود ہیں جو انہوں نے پہاڑوں کو خود خود کر بنائی تھی چوتھے آج کا ذکر کیا گیا ہے جو عربی کی ایک قوم تھی اور جنوب عرب میں آباد تھی آج تک بھی عرب میں آج کی اس قدر شورت ہے کہ سہرائی علاقوں میں اگر آدمی جائے اور دور سے کوئی پتھر اس طرح سے چنے ہوئے نظر آئیں جیسے کوئی عمارت بنی لیے تو لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ یہ آج کی زمانے کی عمارت بیا کہ عرب کی مشہور ترین قوم ہے جس کی افتانیں آج تک بھی عرب میں موجود ہیں وہ فیرعون اور فیرعون نے جھٹلایا یہاں فیرعون کی قوم کا ذکر نہیں کیا گیا فیرعون نے جھٹلایا کا اس وجہ سے کہ ایک شخص پوری قوم کے اوپر اس طرح سے حاوی تھا کہ وہ مشرق کی طرف جاہے تو پوری قوم مشرق کی طرف جاتی تھی اور وہ مغرب کی طرف جاہے تو مغرب کی طرف جو کچھ وہ کرتا تھا وہ پوری قوم چاروں نہچار اس کو کرنے بر میری تو اس وجہ سے بجائے اس کے کہ قوم فیرعون کہا جاتا فیرعون نے جھٹلایا اس کے معنی ہے کہ پوری قوم نے اپسی جھٹا و اخوان و لوت اور لوت کے بھائیوں نے جتلایا لوت کے بھائیوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام اس قوم کے پر تے بلکہ مراد یہ ہے کہ جس قوم کے اندر حضرت لوت علیہ السلام مرعوض کیے گئے تھے اس قوم کے لوگوں نے جتلایا و اچھاب الائکہ اچھاب الائکہ بھی عرب کی ایک قوم تھی شمال عرب کی تبوک جس علاقے اس زمانے میں مشہور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تبوک کہلاتا تھا قدیم زمانے میں اسی علاقے کو عیکہ کہتے تھے یہاں کی بھی ایک قوم تھی جس کی طرح حضرت سرائب علیہ السلام بھیجے گئے تھے وہ بھی تباہ ہوئی و قوم طبع طبع یمن کی ایک قوم تھی طبع یمن کے فرمارواؤں کا نام تھا جیسے کہ نظام دکن کے فرمارواؤں کا نام ہے اسی طرح سے طبع کہلاتے تھے یمن کی وہ فرمارواؤں تو ان کی قوم کے لوگوں نے جھتلایا اب یہ ساری قومیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے یہ عرب اور اس سے متصل کے علاقوں میں آباد تھیں جن سے عرب کے لوگ خوب اچھی طرح واقع تھے اللہ تعالیٰ یہاں ان کو یہ بتا رہا ہے کہ تم پچھلی تاریخ کی طرف نگاہ ڈال کر دیکھو کیا کوئی قوم ایتی گزری ہے جس نے آخرت کو جھٹلایا ہو اور اس کے بعد پھر وہ تباہی سے دوچار نہ ہو یعنی آخرت کو جھٹلانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایک قوم کے اخلاق اور فصائل بگ لیں جب کبھی انسان اس بات سے غافل ہوگا کہ مجھے کسی کے سامنے جواب دہی کرنی ہے اور اپنے عمال کا حطاب دینا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے اخلاق اور معاملات کبھی درست رہے گئے اس کا امکان نہیں ہے آپ خود اندالہ کیجئے بدلن کوئی شخص اپنی دکان پر کسی آدمی کو اگر بٹھا دے اور اس آدمی کو اپنی جگہ اگر یہ یقین ہو جائے کہ میرا میری دکان کا مالک ایسا آپ کا اندھا گاٹ کا پورا ہے کہ یہ کبھی مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ میں اس دکان میں کس طرح سے کام کر رہا ہوں کبھی مجھ سے حساب نہیں لے گا کبھی پلٹ کر نہیں دیکھے گا کہ میں یہاں کیا لا رہا ہوں کیا نکال رہا ہوں اس آدمی کو کیا کر رہا ہوں اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ وہ شخص کیسے ہی مانداری سے اس دکان کو چلا رہا ہے ایسا ہی معاملہ ہے کہ اس زمین کے اوپر اللہ تعالی نے انسان کو بسا دیا یہ عظیم الشان زمین اس کے حوالے کی اس کے اوپر بے شب بے شمار سر و سامان اس کے اختیار میں دیا بہت سے انسانوں کے اوپر اس کو قابو دیا زمین کے اندر اس کو اختیارات اور طاقتیں عطا کیا ہر طرح کا مال عطا کیا اور اس کے بعد اللہ تعالی کبھی نہ پوچھے کسی یہاں کیا کر رہا کرتا رہا ہے اگر کسی آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ مجھے کبھی حساب نہیں دینا ہے کبھی جواب دیں نہیں کرنی کسی کے سامنے میں ریسپانشبل نہیں ہوں کسی کے سامنے مجھے حساب نہیں دینا ہے اس کے بعد وہ بگلے بغیر رہی نہیں سکتا اب جبکہ قومیں کی قومیں ایتی ہو جن کو یہ یقین ہو کہ ہمیں کسی کو حساب نہیں دینا ہے ہمارے اوپر اگر گریفت ہے تو صرف اس پولیس کی ہے جو اگر دیکھ لے تو پکڑے جائیں گے یا ان کو ایسی طاقت اگر ہم ہاتھ سے زیادہ بڑے تو لڑائی چھڑ جائے گی اور اس سے ہمارے اوپر آبت آئے گی اس طرح کی رکاوٹیں تو ان کو قابو میں رکھنے والی ہوں لیکن یہ بات کہ ہمیں کبھی اپنے خدا کو جا کر حساب دینا ہے یہ ان کے دماغ سے بلکل نکل جائے وہ بگڑے بغیر رہی نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرمارا آئے گی یہ اپنی تاریخ کو اپنے ہی ملک کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو تمہارے ہی ملک کے اندر یہ قومیں گزری ہیں ان ساری قوموں کے اندر رسول آئے اور انہوں نے آ کر ان کو قوموں میں رسول آئے اور ان میں سے ہر ایک قوم کو اس کے رسول نے خبردار کیا کہ تم اب اس دنیا میں شترے دے مہار نہیں ہو اس دنیا میں تم یوں ہی چھوڑ نہیں جئے گئے ہو تمہیں اپنے خدا کے سامنے ایک مرتبہ اٹھ کر جانا ہے اور جا کر حساب دینا ہے ان ساری قوموں نے جھٹلایا یہ ساری قومیں بگڑیں یہ ساری قومیں آخرکار کبھاؤں کیا تمہیں اس سے سبق نہیں ملتا یعنی پہلی جو دلیلیں تھیں وہ امکانیں آخرت کی تھی ان کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ آخرت نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے اور یہ دلیل جو ہے یہ اپنی دلیل کی تاریخی استدلال یہ بتانے کے لیے کہ آخرت کو جھٹلانے کا انجام ہمیشہ تباہی ہوا ہے اب اس کے بعد ایک آدمی جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ چیز ممکن بھی ہے اور دوسری طرف یہ دیکھتا ہے کہ اس چیز کا انکار جب کبھی کیا گیا وہ تباہی کا موجب ہوا جو آپ سے آپ عقل یہ کہتی ہے کہ ایسی چیز یقیناً ہونی چاہیے اور اس چیز کا آدمی تو قائل ہونا چاہیے تو کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے آجز تھے بل ہم پی لبشن من خلق جدید بلکہ یہ لوگ دراصل نئے سرے سے پیدا کیے جانے کے بارے میں شرم ہیں یہاں بھی ایک خلا ہے جیسے میں نے فجلی مرتبہ بتایا ہے کہ بل قرآن مجید اور بل عجبوں کے درمیان ایک خلا ہے جو بات کے فقرے پر اور کرنے سے خود بھر جاتا ہے یہاں بھی ایک خلا ہے بل افعینا بالخلق اول اور بل ہم پی لبشن جدید کی درمیان یعنی پہلا سوال یہ کیا گیا کہ کیا ہم آجز تھے اس کے بعد یہ فرمانا کہ بل ہم کی لبشن من خلق جدید بلکہ یہ جدید نئے سرے سے پیدا کی جانے کے بارے میں شرمیں ہیں اس کے بیچ میں خود بخود یہ فقرہ نکلتا ہے کہ یہ اس بات کو تو مانتے ہیں کہ پہلے پہلے مرتبہ پیدا کرنے سے ہم آجز نہیں تھے بلکہ ان کو شرم اگر ہے تو اس بارے میں دوبارہ ہم پیدا کریں نئے سرے سے پیدا کریں یعنی اس سے بڑی کوئی ہماقت کی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی نے مثلاً ایک مکان بنایا بڑا عظیم شان مکان بنایا آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ مکان اس آدمی نے بنایا تھا اس کے بعد جب وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اس کو توڑنے کے بعد پھر ایک مرتبہ ایسا ہی مکان بنا سکتا ہوں تو آپ یہ کہیں کہ نہیں اس کو توڑنے کے بعد تو اس کو نہیں بنا سکتا ہے اس کے بڑھ کر احمقانہ بات اور جائلانہ بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ ایک کام کو کر سکتا ہے آپ مانتے ہیں کہ وہ کر سکتا ہے اور اس نے کیا ہے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ یہ دوبارہ اس کام کو نہیں تھا اگر ناممکن تھا تو پہلی مرتبہ کرنا ناممکن پہلی مرتبہ جب وہ کیا گیا اور ہو گیا تو اس کے بعد دوسری مرتبہ ہونا کہتے ناممکن یہ استبلال کیا گیا ہے کہ کیا ہم آجز تھے پہلی پیدائیٹ سے اب پہلی پیدائیٹ سے آجز تھے کا سوال صرف کسی لحاظ سے نہیں کیا گیا کہ دنیا کی دوسری چیزوں کو پیدا کیا نہیں خود تم کو بھی تو پیدا کیا یعنی ہر آدمی خود دی مخاطب ہے کہ کیا ہم تجھ کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے آجز تھے ظاہر بات ہے کہ آجز نہیں تھے تیرا موجود ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آجز نہیں تھا وہ خدا جس نے تجھے پیدا کیا اب اس کے بعد اور یہ آدمی ظاہر بات ہے کہ آدمی اس کو مانے گا وجود ان لوگوں کے سرے سے خدا کو نہیں مانتے باقی جو لوگ بھی خدا کو ماننے والے ہیں وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں خواہ وہ مجھرکین ہو اور خواہ وہ واحدین ہو سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں پیدا کیا جب یہ مانتے ہو اور اس کے بعد پھر چون شک ہے اس بارے میں کہ نئے سرے سے اللہ تعالیٰ کہنا ہے یہاں تک استدلال ہے آخرت کے انکان اور اس کے وقوب اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں اس کے دلوں میں جو وسوسہ آتا ہے اس تک سے ہم واقع ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ عِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیِ اور ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِنِ وَعَنِ السِّمَالِ قَعِيمِ جبکہ دو متلقی کے معنی قریب قریب وہ ہیں جو ریسیور کے بولے جاتے ہیں اوفیشل ریسیور یَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ جبکہ عقص کرنے والے یعنی وہ کاتب کے جو ہر بات جو نکلتی ہے اس کو نوٹ کرتے جاتے ہیں تو وہ دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے نوٹ کر رہے ہیں ہر کی مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلِنْ إِلَّا لَجَهِ رَقِيمِ حاجمی کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر ایک نگران ہے جو حاضر ہے اس کو نوٹ کرنے ہیں اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو آخرت کے امکان کے دلائل تھے وہ ہم نے بیان کر دیئے جو اس کے وقوع کے دلائل تھے وہ ہم نے بیان کر دیئے اس کی ضرورت کیا ہے وہ ہم نے بیان کر دی اب اس کے بعد اگر تم نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخرت نہیں ہوتی یعنی بس اوقات ایک آدمی اپنی جگہ یہ حماقت کرتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ جس چیز کے کہ وجود کا میں نے انکار کر دیا گویا کہ وہ نہیں حالانکہ اس کے انکار کرنے سے لازم نہیں آتا یہ ایک چیز غیر موجود ہو آپ آنکھیں بند کرنے اور کہیں کہ یہ پنکھا موجود نہیں ہے تو یہ پنکھا غائب نہیں ہو جائے گا پنکھا تو اپنی جگہ ہے موجود آپ کے انکار کر دینے سے پنکھے کی حسیتی تو ختم نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے انکار کرنے سے سکھ نہیں ہوتا واقعات اور حقائط یہ ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا تمہارے دلوں میں جو خیال آتے ہیں ان تک سے ہم واقع ہیں تمہاری جگہ گردن سے بھی زیادہ ہم تم سے قریب ہیں کوئی تمہارا فیل ہم سے چوبا بنائیں اور اس کے بعد ہم نے دو فرشتے بٹھا رکھے ہیں ہر ایک آدمی کے دائیں اور دائیں جو بیٹ کر ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ شخص کیا کرتا ہے اور کیا کرتا ہے کوئی لفظ تمہارے زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک نگہ بان ایسا موجود ہے کہ جو نوٹ کر رہا ہے اس بات کو کہ تمہیں تمہیں کیا کرتا ہے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فرشتے بالکل آدمی کی طرح آدمی کی شکل میں ایک اس کندے کے اوپر ایک اس کندے پر بیٹھا ہو اور ایک کعوت کا ہے یہ ایک نوٹ بک ہو جس کے اوپر کلم سے وہ لکھ رہا ہو یہ اگر کوئی شخص اپنے دماغ میں مجھوش دے تو یہ اس کی عماقت ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے کس طرح سے نوٹ کر رہے ہیں اس کو کوئی انسان نہیں جانتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک نمونہ ہے اسی کی قدرت کا کہ اس نے انسان کو اس کعوت بنا دیا کہ یہ ٹیپ ریکارڈر بیٹھا ہو اور یہ حرود ایک چیز کو نوٹ کر رہا ہے کچھ نہیں معلوم کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس صفحہ حسیٰ کے اوپر کہاں کہاں وہ سب ہو رہا ہے اور اس کا پورا ریکارڈ تھی آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کام کے اوپر مامور ہے کہ پورے ریکارڈ کو محفوظ رکھیں پوری تصویر آدمی کی محفوظوں جو جو کچھ وہ کرتا رہا ہے جو کوئی سے چوری کر رہا ہے تو جس وقت وہ چلا آئے اپنے گھر کے حصور سے لے کر جہاں انہیں چوری کی ہے ایک ایک چیز کے اوپر اس کی تصویر ممکن ہے کہ تب ہے جس کو آج ہم نہیں جان سکتے ہیں یہ فوٹوگرافی سے پہلے ہم کب جانتے تھے اس طرح سے اکھ سب ہوا کرتے ہیں لیکن نیایت کروڑ فورم میں یہ فوٹوگرافی آئی ہے تو معلوم ہوا کہ اس طرح پر اکھ سب بھجایا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ آدمی کے تمام اقال اس کی حرکات اور سکنات ان کیا پورا ریکارڈ محفوظ ہے اس کے تمام اقوال کا ریکارڈ محفوظ ہے جس وقت اللہ تعالیٰ چاہے گا تم کو دوبارہ کھڑا کرے گا اور پورا کا پورا نقشہ دکھا دے گا کہ یہی ایک کام تمہیں گے تمہاری زندگی کے پورا فلم سامنے آ جائے گا کہ یہاں تم بہت ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگا ہے کہ یہاں تمہاری تصویر موجود ہے تمہاری اپنی آواز تمہارے اپنے الفاظ سنکھوں تو تم اپنی جگہ اگر اس غلط فیمج میں پڑے ہوئے ہو کہ ہم اس زمین کے اوپر بالکل جانور کی طرح شترے بے محار کی طرح چھوڑ دیا گئے تو اس کے یہ عمر واقعہ نہیں مزل سکتا کہ تم جواب دے ہو یہ عمر واقعہ نہیں مزل سکتا کہ تمہارا خدا برائے راہ بھی جانتا اور تمہارا ریکارڈ بھی اس نے تیار کھا اللہ تعالیٰ کی مطالب یہ سمجھ لیجئے کہ وہ وہاں آخرت میں عدالت کی ساری سرائت پوری کرے اگر کے برائے راہ اللہ تعالیٰ خود بھی جانتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے اور کیا آپ کی اعمال اور کیا آپ کی اقوال ہیں لیکن اپنے ذاتی علم کی بنابر شاہ اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے دے نہیں ریکارڈ پورا تیار کرائے گا اور غوائیاں پیش کرائے گا اور عدالت میں پورا پورا سجود دے گا ماں کوئی سیفٹی آرڈیننٹ اور ڈیفنس پاکستان اور رولز نہیں ہیں کہ آدمی کو پکڑا آبن کر دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ تم ایسے ہو نہیں اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر سزا نہیں دے گا بلکہ پورا ریکارڈ محسوس کرائے اور دو غوائی یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تلق المتلقیان یمینے والے انشمالے دو غوائی مقرد کر رکھیں جو برابر نوٹ کر رہے ہیں ایک ایک بات کو دوسرے دوسرا غوائی آ کر اس کی تصدیق پر پہنچیں گویا دو ریکارڈ تیار ہیں ایک ریکارڈ نے دو ریکارڈ تیار ہیں اور دونوں کے دونوں لاکر سامنے رکھیں یہ صرف یہ احساس جلانے کیلئے بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے اپنے یہ سمجھ لینے سے کہ تم جواب دے نہیں ہو اور تمہیں کئی حضاب نہیں دینا ہے یہ واقعات نہیں مٹ جائیں گے یہ اپنی جگہ ہیں اور یہ ہو رہے ہیں اور تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے تمہیں اس غفلت کو دور کرنے کا زمان کر دیا گیا تمہیں پیس بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ پوزیشن ہے اور یہاں تمہارا ریکارڈ سے یہاں اس کے بعد اگر انڈے بن کر اپنی جگہ یہ فیصلہ کرو کہ کچھ نہیں ہو رہا تو اسے کچھ واقعات اور حقائق نہیں بدل رہا اس کے ساتھ در سے قرآن فتح ہوتا ہے اب آپ مولانہ موقع کی زمانی بعض سوالوں کے جوابات سمات فرمائیں گے خطاب فرماتے ہیں جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ میں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا آپ ٹیک ریکارڈ کو ایک پرستہ تظور کرتے ہیں بس یہ میرا خیال ہے کہ تجھے شخص کی بات سنتے ہوئے سوچنے کا کام کانوں کے حوالے کرنے کے بجائے دماغ کے سوچنے تھے میری مراد یہ بھی کہ پرستوں کے ریکارڈ کرنے کے متعلق آج میں لازمان یہی نہ سمجھے کہ وہ ایک کافی ہوتی ہے جس کے اندر خلم سے وہ بیٹھ کام لکھتے ہیں بلکہ ریکارڈ کرنے کی بے شمار شکلے ہیں جو ہم نہیں جانتے کہ کیا کیا ہو سکتی ایک بڑی سروب قوم جو خود انسان کے آتے ہیں میں نے یہ الفاظ کہہ دے کہ خود انسان قادر ہو گیا اس یہ ٹیک ریکارڈ بنانے پر کس طرح سے ریکارڈ کیے جا سکتا ہے اس درہ کی پتی پر آدمی کی پوری آواز یہ ہی نینکہ اس کی آلفاظ بلکہ اس کی آواز اس کا لے جاہاں سنے تو پہتان لے گی یہ سنا چاہتا ہے یہاں تک میٹھن ہو جاتا ہے تو اللہ کے بلد سے کس طرح سے ریکارڈ کر رہے ہوں گے ایک ایک ضرورے کے اوپر ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس ضرورے کے اوپر ریکارڈ ہو رہا ہوگا اس دیوار پر اس ست پر اس زمین پر اس کٹائی پر ہمارے کپڑوں پر کس کس کی پر ریکارڈ ہو رہا ہوگا ہم نہیں دیترا ایک خوال یہ ہے کہ کیا انسان کے مرنے کے فورل بات چلچلہ جزا اور خضا شروع ہو جاتا ہے یا قیامت کے بعد اصل میں تو جو جزا اور خضا ہے وہ قیامت کے روز اللہ کی عدالت قائم ہونے کے بعد اور یہ تحصلہ ہونے کے بعد کہ کون جزا کا مستحق ہے اور کون خضا کا مستحق ہے یہ تک رہے لیکن جسمت آدمی مرتا ہے مرنے کے وقت سے یہ فیصلہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی خدا کے ہاں مجرم کی حیثیت سے آ رہا ہے یا ایک نیکوکار مہمان کی حیثیت سے یہ آپ کو سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو مجرم ہو اور وہ جب حکومت اس کو لے جاتی ہے تو کہاں لے جاتی ہے پولیس اس کو پکڑ کے لے جاتی ہے اور حوالات میں لے جاتی ہے بند کرتی ہے جرح حال ہے کہ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ یہ مجرم ہے ابھی کسی عدالت میں یہ فیصلہ نہیں دیا کہ اس نے واقعی صلاح جرم کیا اور یہ سزا کا مستحق ہے لیکن جس وقت مجرم کی حیثیت سے وہ گریفتار ہوتا ہے اسی وقت اس کے ہاتھ میں سڑی ڈال دی جاتی ہے اور پولیس کے حوالے وہ کیا جاتا ہے پولیس اس کو لے جاتی ہے اور حوالات میں بند کرتی ہے یہ بھی ایک نویت کی سزا ہے اور یہ عدالت سائم ہونے کے پہلے والی اسی طرح سے اگر کوئی عادلی نیک ہے تو یہ بیصلہ کا باد میں ہوگا کہ یہ کس درجے کا نیک ہے اور کیا اس کو جزا دی جائے لیکن موت کے دروازے سے گزرتے ہی جب وہ اللہ تعالیٰ کے آنگ وہ بہنچتا ہے تو اس کو ظاہر بات ہے کہ پولیس کے حوالے تو نہیں کہہ جائے اس کے ازپڑی تو نہیں ڈالی جائے گیا اور حوالات میں تو بند نہیں کہہ جائے اس کو لے جائے گا بہرحال مہمان خانے میں اتارا جائے گا اس وقت تک کے لئے جب تک کہہ وہ عدالت مستفید ہے تو یہ ایک نویت کی سزا ہے جو پیشتی شروع ہو جاتی ہے عدالت سے بہت اللہ باد نہیں ہوگا یہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ قرآن مجید کی آیت میں فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کون ہے کیسا ہے ان آدمی گرے خیالات رکھتا تھا اور ہمارے پرشتے بھی ریکارڈ کرتا تو پرشتوں کا ریکارڈ جو ہے وہ تو عدالت سے بستان آئے یہ اللہ تعالیٰ کا برائرات علم جو ہے یہ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس کو آیا حوالاتی کے حیثید سے بھیجا جائے یا اس کو مہمان کے حیثید جو آئے یہی عذابِ برزخ اور صوابعِ برزخ کی حقیقت آئے یہ ایک ساتھ میں سوال کیا ہے کہ مسلم اور مومن میں کیا ساتھ ہے مسلم اس طرح کو کہتے ہیں کہ جو اسلام کو قبول کریں اسلام پر ایمان لائے اور کتاب کی زندگی بہتر کریں اور مومن اس طرح کو کہتے ہیں جو ان حقائق کو مان لے جو اللہ کے رسول میں پہتے ہیں یا اللہ کی کتاب میں پہتے ہیں یعنی ایمان مان لینے کا کام ہے اسلام مان کر اس کے اندر ہتاعت کرنا ہے اس کے اندر ماننا اور ہتاعت کرنا دونے چاہتے ہیں یہ حساب میں سوال کیا ہے کہ میرے دل و ذماغ پر برے کاموں کی طرف رغبت رہتی ہے جس وقت بھی لیکی کی طرف بیان دیتا ہوں جت شیطان حاضر ہو جاتا ہے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں اللہ کا خوف اور اس کے سامنے اپنی جواب دے اور ذمہ داری کا احساس ہندہ کرنے کی اور تازہ رکھنے کی کوشش کریں اس کے سوا اور کوئی ذریعہ سیطان کے پھندے سے نکلنے کا نہیں ہے اور اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ یا چار مرتبہ سیطان کے پھندے میں پھس جانے سے مایوس نہ ہمت نہ برابر کوشش کریں کہ اللہ کے خوف کی جناہ پر ریجسٹ کریں سیطان کی ترغیبات کو اور اگر ریجسٹ نہ کر سکیں اور کسی وہ ڈیل پڑ جائے اور اس کے پندے میں پھس جائے تو پھرا پھر کھاوہ کرنے کی یعنی ایک مسلکل جدو جہاں ایک مسلکل کچھ مکت جاری رہے اس پہلوان سے برابر لڑن کرتے لیں دس مرتبہ پچھاوڑے تو پھر اٹھ کر لیں یہ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ نیکی کی بات یاد نہیں رہتی لیکن بری بات پانچ پانچ سال گزرنے پر بھی یاد رہتی ہے کوئی ایسی ترکیب بتائی ہے جس سے میری آقابت سے گناہ کوئی ترکیب ایسی باہر سے نہیں بتائی جاتا اپنے اندر یہ آدم کشمکش اور کوشش کریں آدمی کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت اتا فرمائی ہے کہ جس سے اگر وہ کوشش کرے تو جس چیز کی طرف بھی اپنا وہ دھیان لگا اگر ایک آدمی گامہ بننے کی کوشش کرتا ہے تو گامہ بننے مسلسل وربش کیجئے مسلسل محنت کیجئے تو آپ ایک زوردست عیلوان بن سکتے ہیں اگر ایک آدمی آلہ درجہ کا سائنٹس بننے کی کوشش کرے تو بن سکتا ہے اس کے لئے مسلسلت ہے ہم دلتے جہد کریں تو آدمی کو خود اس کے اندر اللہ نے وہ در آیا دے مسلسل کوشش کرنی اتا ہی ہے آدمی کو کہ اپنے اندر سے اگر وہ خود محسوس کر رہا ہے خود اس بات کا احساس رکھتا ہے اور یہ لکھنا اس بات کی دہیل ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اس بری آلہ کوشش کریں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی کیچوں کے گڑے میں آپ جھر گئے ہو تو آپ مسلسل جدو جہد کریں گے اس کے نکل میں یہ نہیں ہے کہ اگر دو مرتبہ آپ نے کوشش کی اور فیزنٹر نیچے جھر گئے تو پھر آپ نہیں لیٹے رہیں گے نہیں مسلسل جدو جہد کریں گے تو اسی طرح پہ آپ کو برابر جدو جہد آپ کو یہ دہایا کوشش کرنی چاہیے یہ یہ کیا آپ اتحالت کریں گے یہ حساس نے لکھا ہے کہ سنائے کہ مسجد کے اندر نمازی جنازہ نہیں ہوتی یہ بات سہی نہیں ہے کہ مسجد کے اندر نمازی جنازہ نہیں ہوتی یہ ہے کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے اس مسجد میں جس میں لوگ جمعات کے نماز پرا ملسلوں ہیں اور جس میں جمعہ کی نماز باعتقا یہ کہتے ہیں کیونکہ اگر اس بات کا خطرہ نہ ہو کہ جنازے میں سے کوئی چیز کپک کر مسجد کو گھنڈہ کر دے گی کیونکہ بردے کے اندر سے بھاگوزیوے سے اس کو نہلا دیا گئے بعد اپاس کچھنا کچھ ریشتہ رہتا ہے کوئی رتیبہ تو اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے اگر اس بات کا اپنی نام ہوگی کوئی چیز گھنے گی نہیں تو پڑھی جا سکتی ہے لیکن اس بات کو کوئی چیز نہیں کہتا کہ حرام ہے اگر پڑھی جائے گی تو نہیں ہو ہو سکتی ہے بہت یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے بہتر یہ ہے کہ ایک الگ جگہ مفرل کر دی جائے نماز جناگوں کے لیے اور ماں پڑھنے یہ آگے وہ کچھ دوسری صورت یہ ہے کسی مسجد کی کچھت میں کھڑکی میراد کے اندر لگوا کر جنازے کو مسجد کے باہر کھڑی کر کے سامنے رکھ کر مسجد کے اندر امام اور مقضیوں کا نماز پڑھنا بھی ضرور ہے آگر اس قدر لندے چولے تکلقات کی حاجت کیا ہے کہ ایک میراد میں کھڑکی بنائی جائے اور باہر جنازہ رکھا جائے اور اندر کھڑے رکھا جائے کیا خدا کی ذمین اتنی تنگ ہے کہ نماز کے جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی میدان نہیں ملتا یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا عورتیں نماز کے جنازہ پڑھ سکتی ہیں کسی بھی حالت میں اس کا جواب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے نماز کے جنازہ ممنون نہیں ہے حرام نہیں لیکن عورتوں کو جنازوں کے ساتھ جانے سے منع کریں اس لیے بہتر یہ ہے کہ عورتیں جنازے کے ساتھ نجد لیکن ممنون نہیں ہے حضرت عائشہ نے خود نماز کے جنازہ پڑھئی ہے حضرت صاحب اپنے عبی وقعہ کا جنازہ حضرت عائشہ نے مسجد نبی نے اس لیے منگوایا تھا تاکہ وہ بھی نماز کے جنازہ میں شریف ہوئی اور مسجد نبی میں حضرت صاحب اپنے عبی وقعہ کا جنازہ پڑھا گیا ان معاملات میں جو بیعت ہوتی ہے سکہہ کے درمیان اس لحاظ سے نہیں ہے دوہر ظاہر بات ہے کہ امام صاحب اپنے عبی وقعہ کے قائل ہیں کہ نماز کے جنازہ مذہب میں پڑھی جا سکتی ہے تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اتنا براہ امام جب ایک چیز کے مطالب جواز کا قائل ہے تو ہم اس کے جواب میں کہیں کہ نہیں بالکل حرام نہیں پڑھی جائے گی کہ ہوگی نہیں اس وجہ سے نماز جنازہ تو ہو سکتی ہے اسی طرح دوسرے معاملات میں جنازہ اس طرح کے احلافات ہیں فقعہ کے ممیان تو اس کو اس معنی میں نہیں لینا چاہیے کہ ایک وقعی کے قول پر عمل کیا جائے گا تو بالکل آرام نہ جائے بھائی پھر یہ ہے کہ بہتر کیا ہے سہی طریقہ کیا ہے جائے گا